السلام علیکم سب سے پہلے تو پرویز صاحب آپ کو دیکھتے بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ آپ نے میری سوال کو تو حضرت تک آپ نے پوچھی دیا لیکن حضرت کی جواب اللہ هو اکبر بس حضرت اللہ پاک حضرت کو ہماری حفاظت فرمائے اللہ نظر برد سے حفاظت فرمائے اور سارے علماء کو اللہ حفاظت فرمائے میں بہت تو رشان تھا یہی سوال میں کرنے والا تھا پرویز بھائی آپ نے تو ماشاءاللہ شزاک اللہ میں انڈیا سے مجنوب بھول رہا ہوں ہمارے حضرت کی حضرت آپ سے سوال کیے بگر تو میں مجھے رات سہی گجڑے گی نہیں اس لئے سوال آپ سے مجھ کو یہ ہے دوسرے سوال میں کر رہا ہوں حضرت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دیکھنا یہ تو سمجھ میں آگیا خواب میں آپ کی جسم دیکھنا یا کوئی جسم ایسا دیکھ لیا ہے اور یہ الہام ہو رہا ہے یہ بھی خواب کے اندر آیا کہ جو فجلت والا خواب بتایا گیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہت یا سمبوڈی ہے پیجنٹ ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں شمار ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اتھر سے نکلنے والی کوئی چیز ہے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں میں سمجھ رہے ہیں جس کو پاک کہا گیا اور ماشاءاللہ اس کو دیکھ لینا کہ یہ بھی دیدار نببی میں جزاک اللہ خیال بہت شکریہ بہت شکریہ بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ ہندوستان سے مجنوبات کرتے ہیں اللہ تبارک وطرح ہم سب کو اللہ اپنا اور اپنے رسول کا مجنوب بنا دے اور اسی جنون محبت کے ساتھ یہ زندگی منزلیں تیہ ہوں اور آخرت میں اللہ تبارک وطرح یہ خوش ہو جائیں اور باقی آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منصوب کوئی بھی چیز دیکھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھنے کے مترادف ہے کیونکہ جز جو ہے وہ کل کا حصہ ہی ہوتا ہے مثل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک خواب میں اگر دیکھ لیے تو جز جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کل کا حصہ ہے اس لئے تو جز کا احترام کل کا ہی احترام کہلاتا ہے اگر آپ کے موہ مبارک جو ہے ان کی توہین کرے گا تو وہ نبی کی توہین شمار ہوتی ہے کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا جز ہے اس طرح آپ نے جسم کے کسی حصے کو دیکھ لیا تو آپ کے ہاتھ مبارک کو دیکھ لیا مثلا آپ کے کمر مبارک کو دیکھ لیا یا آپ کے جسم سے نکلنے والی کسی چیز کوئی آپ کے لواب مبارک کو دیکھ لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھنا ہے اس لئے فرمایا کہ منرانی و قدرانی جس نے مجھے دیکھا وہ مجھے دیکھا اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات اور شخصیت شامل ہے لہذا کسی بھی حوالے سے آپ سے منصوب کوئی چیز دیکھی تو گوئے آپ ہی کو دیکھنے کے مترادیف ہوتا ہے اور وہی جو ہے فضیرت اور فضل حاصل ہوتا ہے اور اسے کے مطابقی وہ بشارت کا باعث بنتا ہے اللہ تبارک و تعالی قابل قبول فرمائے بہت شکریہ